صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سمی رسالت کے پروانوں غوث و خاجہ کے دیوانوں علیہ امت کے طلبگاروں سہدہ ملت کے جانساروں علماء کرام سادہ کرام میرے دوست و حجرگوں میرے عمر ساتھیوں السلام علیکم علیکم السلام و رحمت اللہ ابھی ابھی قرآن پاک کی عجیم و سان تلاوت پرنے کا شب حاصل کیا اور اس کا مانا اور ترجمہ بتانے سے پہلے مدینہ میں آرام فرمانے والے آقا تاہو یاسین اولین آکرین زائر الباطلین دوبتوں کو تیرانے والے آقا بے سہارا کو سہارا دینے والے آقا چاند کے ٹکرے کرنے والے آقا سورج کو پلٹانے والے آقا عادی آجم موسین آجم فقر آدم موسین انسانیت یا نحمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث کا نام جوم کے درود پاک درانہ پیز کریے پڑیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹے طریقہ ہمارے حضر بابو قبلہ کی حرمائیس پر میں آ چکا ہوں دعا کہ اللہ ان کی عمر و برکت عطا حرما دیں اور خاصے دولہ دولہ ان کی عمر و برکتیں عطا حرما دیں ان کے گھر والوں کی روجی میں برکتیں عطا حرما دیں اور اللہ سبی کو مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کا موقع عطا حرما دیں مولا علی مسکل کشا کی بات یاد آئی تاکہ مولا علی کی شخاوت ایک دو روایت انسالہ کروں گا اور وقت رہا تو خاجہ ایک آجگاں سلطان علیہ کی بات اور پھر گوثِ آجم دسگی کے بات تاکہ پنجتن کی بات ہو جائے پنجتن کی محبت کیا ہے پنجتن کا اگر صدقہ مانگا جا اللہ دعا قبول اتا حرما دیں پنجتن کے صدقے میں اللہ تبارک وطلہ رحمت کی بارش اتا حرما دیں تو پنجتن کی محبت کیا ہے میں انسالہ ذکرہ کروں گا لیکن اللہ تبارک وطلہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کیا ہے سچے کون ہے سچے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ سم سچے سیدنا سدھی کے آجم ہے سچے سیدنا عمر فاروق کے آجم ہے سچے عثمان و گنی ہے سچے مولا علی مسکل کشاہ ہے سچے مولا علی مسکل کشاہ امام حسان حسین غوثِ آجم اور خواجہِ آجم ہے کمرنسی باوہ سچے یہ اللہ کے ولی ہے یہ سچے ہے اللہ نے ان کے ساتھ کہا کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب مولا علی مسکل کشاہ تصریف فرمائے سکاوت دیکھئے اور ایک سکس آیا کالی آجم آپ سے کچھ سوال کچھ نہ چاہتے ہیں تو مولا علی مسکل کشاہ درے قرار فرمائے پوچھو کہا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ ہاتیم تائی کے آٹھ دروازے تھے کتنے ہمارا مکان کا ایک دروازہ ہوتا ہے ہاتیم تائی کے آٹھ دروازے تھے اور ان کی شکاوت ایسی تھی کہ جو آگیا ساحل ایک دروازے پر اسے عطا کرتا اور جب وہی ساحل دوسرے جہاں پہنچ جاتا تو اسے عطا کیا جاتا اگر وہی ساحل تیسری جگہ پر آج تیسر دروازے تو عطا کر دیا جاتا تھا اے مولا علی مسکل کشاہ یہ ہاتیم تائی کی شکاوت ہے کہ اگر آٹھوں آٹھ گیٹ میں وہی ساحل آ جاتا عطا کرتے تو مولا علی حرماتے ہیں ارے مولا علی حرماتے ہیں مسکل کشاہ حرماتے ہیں حیدر کارہ حرماتے ہیں اے لوگوں سنو تم نے سوال تو کیا لیکن تمہاری نظروں میں ہاتیم تائی سکی ہوگا میری نظروں میں ہاتیم کائی گنجو سے کیا تھا کہ کیوں کہ میرے آقا جسے دیتے پوری زندگی کچھ ختم ہی نہیں ہوتا عالی جاتے کا کون دیتا ہے دینے کموں چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی آقا ایک وار عطا کر دے کبھی زندگی کسی کے بعد ہاتھ پھیلانے کہتے ہیں یہ مولا علی نے جواب دیا لیکن مولا علی کی شخواد دیکھیں درود پڑی اللہ حمد علیہ سلامان علی کچھ مکہ کے کاہروں نے کہا ایک ساہر سے فقیر سے کہ جاؤ مولا علی کی بارگائے میں کیا مولا علی کی بارگائے مولا علی مسکل کشاہ حیدر کرار رضی اللہ بارگائے کر دستک دیا کا کون کا سائل تو مولا علی کو اللہ نے علم گیب دیا رسول پاک نے فرمایا کہ میں علم کا سیرو علی اس کا دروازہ ہے کیا علی اس کا دروازہ ہے میں حکمت کا گر ہوں علی اس کا دروازہ ہے میں جس کا مولا علی اس کا مولا ہے قرآن علی آجم کے ساتھ میں علی آجم قرآن کے ساتھ میں ہے تو یہ معاملہ مولا علی دیکھ لیا اور حرمایا کن لوگوں نے بھوجا سائدو لوگ ہیں انہوں نے بھیجا کہا انہوں نے بھیجا کہا ٹھیک ہے کہا ہاتھ آکے بڑھا کیا بڑھایا ہاتھ آکے بڑھایا مولا علی نے بھی ہاتھ آکے بڑھایا اور ہاتھ آکے بڑھانے کے بعد اپنی مٹھی کو بند کیا اور دروازہ پڑھا اور فکماری فکمانکمد علی آجم نے کہا تیرا ہاتھ آکے بڑھا ہاتھ آکے بڑھایا اور کہا مٹھی بند کر لے وہ کاہیر ہے جو مجا خورا رہتے میرا ان کے پاس جا کے کھولنا سائل نے کہا ٹھیک مولا علی مشکل خوشا آپ جو فرمائے میں وہی کروں گا جب مولا علی مشکل خوشا نے فرما وہ فقیر وہ سائل ان کاہیروں کے پاس گیا کہا کہا کہ بسمد مٹھی میں دم کر دیا ہے کہ ہمیں تو دکھا کہ علی آجم نے کیا دیا ہاتھ کھولا سونے کی درہم عطا ہو گئے یہ مولا علی کے سخاوتیں دم کر دے خالی مٹھی ہو ہوئے ہے مولا علی مشکل کو سا کیا اور ایک خادم گلام نے رسی پکڑے ہوئے ہے مولا علی آگے آگے چل رہے ہے نورانی کاملہ چل رہا ہے اور مولا علی مشکل کو سا در کر رضی اللہ کی بار گئی کرم میں ایک صحیح لایا کہ مولا علی کرم فرمائیے ہم نے سنا کہ آپ سکی ہے کیا ہے آپ سکی ہے رسول پاک سے سنا ہے کہ مولا علی مشکل کو سا در کرر ہو ہے کہ میور علی ایک نور سے پیدا ہوئے ہے تو میرے امام کی کلم چلی علی آجب نور ہے امام حسین نور ہے امام حسن نور ہے خوص تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے نور ہے نور والے ہے نور والے ہیں عرض یہ کرنی ہے کہ مولا علی مشکل کو شاہ کی بارگاہ میں آیا ساحل کالی آجم کرم فرما دی گئے آپ کے گھر سے تو نماز ملی ہے روجہ آپ کے گھر سے ملا قرآن کی پیچان آپ کے گھر سے ملی ہے کعبہ کی پیچان خدا کی پیچان مولا علی آپ کے گھر سے ملی ہے مولا کائنات کرو حرمائیے کچھ عطا کر دیجئے مولا علی نے اپنے خادم سے کہا جو اونٹ سونے چاندی کے بھرے ان میں سے مشکل کوشا حرماتے کیا کیا کہ حضرت تھوڑی دیر ہو چکی ہے مولا علی آگے جلال میں کہا جاؤ سونے چاندی اس مقیر کو حرمائیے یہ سکھاوت مولا علی مشکل کوشا کی پڑی درود شریف اللہ سلی 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 اللہ اتا فرما دیئے تھوڑی دیر ہوگے دینے میں کیا تو جو خادیم تھا گلا وہ بھاگا مولانا فرمایا رک جا تُو کیوں بھاگا کلی آجم تھوڑی دیر ہوئی تو آپ نے سینتھے روٹ عطا فرما دیئے مجھے ڈر ہوگا کہ آپ اسے میرے حوالے نہ نے جو دم کیا تھا مٹی میں اور خالی آ تھا آپ نے کیا پڑھا تھا کہ مولانا علی کا میں دروس یہ کوفہ میں رہتا تھا میں ابھی بابو کا جب فون آیا تھا ایک مہینے پیلا تو میں کربلا شریف تھا بگداد شریف گوث آجم کی بارگاہ موقع ملہ جانے کا پھر مولا علی مشکل کشا موقع ملہ امام حسین کی بارگاہ موقع ملہ ایک سون اکیس نبی ولی کا دیدار ہوا ان کی بارگاہ کا یہ فیج ہے لیکن ارد یہ کرنی ہے کہ مولا علی مشکل کشا حیدر نباج پڑھاتے تھے آج بھی جگہ موجود جہاں امام حسین نماز پڑھتے تھے آج جگہ مجھ جہاں امام حسین تاجدار کربلا جڑ جوان جو کوئے کا پانی پیتے تھے اور آج بھی مکان موجود تو کوفا کی بات آئی تو مجھے یہ بات آئی ایک آسیق تھا ابو جاہر یہ اس کے دکان تھی جیسے ہمارے کریانے کی دکان تھی تو لوگ اس کے پاس آتا ہے مال خرید اگر کوئی اہلے بیس سید کہتے دو کا پانچ کی چیز کا دو کا اس لئے کہ مول آلی کی اہلے دکھئے سید دکھئے مول آلی کی آل دکھئے اب یہ پانچ روپے کا گلا سے دو میں دیا تین روپیے چوپڑا بناتا چوپڑا لکھتا کہ تین روپیے علی آجم کو میں نے کرس کے طور پہ دے دی بس لکھ دیا کو ہر ایک کے ساتھ اس نا کلا سے بات کرتا لیکن جو بات سو کی بات سو روپیے کی چیز کو ہلے بیت آگیا کہ مجھے پچاس آئیے تو یہ نقصان ہوتا رہتا لیکن یہ کام کرتا سو کی چیز پچاس مہلے بیت پاک دیتے تھا لیکن پچاس لکھتا علی آجم کے کرت کیا لکھتا میں نے کرز دیا علی آجم کو پچاس روپے لکھ دیتا اب یہ معاملہ ہوتا رہا ہوتا رہا اس کی position یہ ہو گئی کنگال ہو گیا کیا اب سب تو محبت اہلے بیت سے کرنے والے نہیں تو یہ جب کنگال ہو گیا دکان بند ہو گئی لوگ نے تانہ کسی شروع کیا کہ جب بھی تیرے پاس کو اہلے بیت پاک آتا مولا علی کے اولاد آتی تو یہ لکھتا تو چوپڑے پر یہ تھا تانہ کیا تھا یہ تھا تانہ اب اس کے آسو جاری ہو گئے ابو لیکن میں لکھتا تھا آپ کے نام پہ کہ آپ کو کرز دیا لیکن ان لوگوں نے تانہ کیا ہے میں کنگال ہو گیا دکان بادوں کو مجھے گم نہیں ہے لیکن اس آدمی نے مجھے تانہ دیا کہ مولا لکھر دیا یہ رو روتا 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 آگ بند ہوئی کیا آگ بند ہوئی تقدیر چمک گئی رسول پا کا دیدار نصیب ہو گیا دونوں جا کے مالک مقتر کا دیدار نصیب ہو گیا تمام نبیوں کے امام کا دیدار نصیب ہو گیا میرے امام اسی گو کرتے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے میرا دل بھی چمک دے چمک آنے والے ابو جاہفر کی تقدیر چمک گئی ابو جاہفر رسول پا کا دیدار کیا اور رسول پا دائیں کریب امام حسن کا دیدار کر لیا اور فرمایا لی آجام کیا کھا جا لے تمہارا کیا وہ کرز کا کیا ہوا کیا ہے جو میری حیل بیت کو دیا کرتا تھا اگر سو کا ہوتا پچاس میری حیل مانگ کی تتا کر دیا کرتا تھا اور تمہارے نام پہ کرز لکھاتا تو ایک تھیلی دی کیا دی روپیہ کی تھیلی دی ابو جاہفر کو مولا علی نے تھیلی دی کہ لے یہ جو جو نے میرے نام کا کرز لکھاتا اتا کر رہا ہوں کہو سبحان اللہ یہ مولا علی کی شخوا ارے بھلے ہی یہ مولا علی مشکل کسا میرے آقا مدینہ میں ہو ہمارا کین یہاں بھی آئے ہوئے ہیں کیا ہے ان کی آل کی اگر ہم خجمت کر رہے تو ہماری تقدیر ہماری بکسز کا سامان بن جائے کیا عدب ورش یہ کرنی ہے کہ ابو جعفر کی آنکھ کھلی تو تھیلی ہاتھوں میں تھی کیا تھی تھیلی ہاتھوں میں تھی اپنی بیو کو بلایا کہ ادھر کیا میں خواب دیکھ رہا تھا کہ یہ ہاتھ میں کہا تم خواب بھی دیکھ رہے تو کہ یہ کس نے دیکھ رسول پاک نے مولالی نے اتا حرمائی میں نے حسن عوشن کا دیدار کر لیا ہے سبحان اللہ کہو ارج یہ کرنی ہے اب وہ چوپڑا تھا وہ وہاں گیا جیسے چوپڑے میں جتنا جتنا مولالی کے نام پر لکھا ہوا تھا وہ تمام شاف ہو گیا کہ قرد ادا ہو گیا ہے کیوں دیا مہبتی ان کا عدب کرا کرتے تھے اور جو بھی مانگتا تھا سو کی وست پچاس میتا کرتے تھے ایک اور بات آئی در امام حسین کی امام حسین کی امام حسین کی امام حسین مجھ کھون ایک ہے وہ آقا حسین کی اولاد لیکن سائے عالم کے انیس سال عمر کتنی نائنٹ انیس سال عمر ہوئی تو پہلے یہ پڑھتے تھے یا مصطفیٰ صلی اللہ حل چلتے پھٹے بولتے پڑھتے اور اس کے بعد پڑھتے پڑھتے لیٹ گئے حمد مصطفیٰ محمد دیتے تھے لیکن یہ لکب سائے عالم تو پہلی بار آقا خواب میں تو کسی کو بتائے نہیں دوسرا روج ہوا رسول پاک صلی اللہ پھر خواب میں آئے آقا تم سائے عالم سب کو بتاؤ کسی کو نہیں بتایا کسی کو نہیں بتایا مول آلی خواب میں آئے کہو سبحان آل سب کہا تم سائے عالم ہو جب مول آلی کو خواب میں دیکھ کھڑے ہوئے اپنے ابا حجر کی بار گئے خطو آلم کی بار گئے ہو تو خطو آلم مسکر آئے کیا بیٹا سائے عالم آجا کہو سبحان اللہ ابھی آقا بھی خواب میں آئے تھے وہ مول آلی نے بھی کہا کہ تمہارے بیٹے کو سائے عالم بنا دیا سائے عالم بنا دیا مول آلی مسکر کشان بھی کہ دیا لیکن سائے عالم کسی کہتے نہیں تھے اب کہا کہ ایک خلو کی ٹوکڑی لو کام کہا جائیں کہ سید برکات اللہ سا چیستی کے پاس جائیں انہوں نجرانہ چل رہے چلتے 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 وہاں پہنچے تو یہ کھڑے ہو گئے سا کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو گئے استقبال کیا کہ آئیے تصریف رکھے بیٹھے اب کہا کہ ہم بھی تمہیں جرانہ دیں گے ایک مٹکی تھی ایک مٹکی تھی سائے عالم کتا مٹکی لے جاؤ اور جیسے اٹھائی مٹکی اور سائے عالم پیچھے چل رہے ہیں اور جس گلی سے گجرتے دیوال سے یہ عالم آگئے سائے عالم آگئے تین درہ ایک فقیر تھا جو نابی نا تھا اپائیس تھا لیکن جا سائے عالم پہنچ گئے وہ فقیر کو اللہ نے آکھے عطا حرما دی اور یہ سائے عالم آگئے یہ سائے عالم سائے عالم کی آواز یہ آنے لگ گئی جب گھر پہ پہ پوچھے تو گھت محلم کا بیٹا آؤ تصریح لاؤ کیا کا بیٹا آؤ کہ اببہ حضور مٹکی میں کیا ہے کہا کہ قیام بط اتنے ولی ہے گدرات قطع میں باسا آقا کا دیدار ہوتا جب کتاب پڑھتے پڑھتے کتاب میں یہ آیا کہ قیامت کیا بادار ہوگا نفسی نفسی کا حال ہوگا لیکن رسول پاک کی جنڈی کے سائے کی نیچے سب ہوگئے اس سائے عالم نے دل میں خیال کیا کہ رسول پاک صلی اللہ تو آخر میں آخر نبی ہیں تمام نبیوں کے امام ہیں لیکن پہلے نام آدم علیہ صلی اللہ تو ہونا چاہیے یہ خیال آیا تو رسول پاک صلی اللہ دیار رسیب ہوگا جائے آقا سامنے آئے میرے آقا حاجر و ناجر ہے میرے امام اسی لیے کہا تو زندہ ہے واللہ میری چسم عالم سے چھپ جانے والے آقا سامنے آگے کہا بیٹا آس عالم کیا سوچ رہا ہے کیا سوچ رہا ہے کتاب میں پڑھ کر کہ جنڈی کے سائے کے میرے نیچے ہو اور تم بھی خیال کرتے کہ آدم علیہ سلام پہلے انسان اور پہلے نبی ارے کہا وہ انسان سانوں کے باپ ہیں اور میں روح کا باپ ہوں سہو سہان اللہ تو یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ پر یہ درود اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد وآل صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ تو ایک بات گوست آجم کی پھر خواہ جائم کی آخری بات لیکن سادی کیا یہ سنیے تاکہ نکاح ہو تو دعائیں قبول ہوتی کیا نکاح ہو ایک سگ سایہ آقا کی بارگ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وآل میری دعائیں قبول نہیں ہوتی میں کردار ہو چکا ہوں میرے آقا صلی اللہ تو فرمائے کہ جہاں کہیں نکاح ہو کیا وہاں جا کے بیٹھ اور جو دعا کر فرست آمن کہ اللہ تیری دعا قبول تاہر بس ایسے ہوا وہ سک جا نکاح ہوتی پوجھ جائے کرتا آقا کی بارگ میں چند دن کے آقا اللہ نے ہر میری دعا قبول کر لی ہے اور پھر کیا ہوا اس لیے کہ کلمہ پڑھا جاتا ہے یہ کلمہ کیا باتیں نہ کرنا جب نکاح کلمہ پڑھا جائے تم بھی آہستہ سے پڑھنا میری آقا فرماتے صلی اللہ علیہ محمد رسولہ کے بارہ حروف صرف لا اللہ کے بارہ ہو اور محمد رسولہ کے بارہ ہو جو بھی شروع ہوئے اللہ ایک ایک حرب پہ لا اللہ پڑھا اللہ بارہ ہجار تمہارے گناہ کو مہت حرمات دے گا اور محمد رسولہ پڑھ لوگے بارہ ہجار اللہ نیکی آتا حرمائے گا تو انشاءاللہ کلمہ بھی تم پڑھنا لیکن بسم اللہ صریف پڑھا جاتا ہے بسم اللہ رحم اللہ اللہ ایک ایک حرب پہ چار چار نیکی آتا حرمائے گا سبحان اللہ یہاں سبحان اللہ بولو جنت میں درک پیدا حرمائے گا ارد یہ کرنی ہے تو ایک ایک حرب پہ چار 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 نیکی آتا حرمائے اللہ چھون تیرہ تمہارے نیکی آتا حرمائے گا چھون تیرہ گناہ مہ ہو جائے اور چھون تیرہ درجات بلد ہو جائے گے تو نیکہ جب آپ بھی جب کلمے پڑھا جائے تو آپ بھی آہستہ سے پڑھنا تاکہ آپ کو سارے سواب حرمائے دے نیکی حرمائے اور دعائیں نیت کرنا اللہ دعا قبول حرمائے لیتا ہے اور نیکہ کی رات کیا ہے دولہ دولن کی دعائیں قبول ہوتی ہے نیکہ کی رات میں دو رکعہ دفل پرنی ہے سکر رہا کہ اللہ تیرا کر رسانے دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ جتے رسول پاک کی امت تمہوں کو بینہ حسن دینا یہ دعا کرنا بیمار بیماری کی دعا میرے مابا بیمار اللہ صفحہ عطا حرمائے قوت حدری عطا حرمائے عقل سلیم عطا حرمائے رات کو دولہ دولن دعا کرے تاکہ اللہ تمہار دعا قبول عطا حرمائے لیکن اللہ کو عدا پسند آ دی جب میاں بیماری ملتے ہے فرشتوں میں چرچا ہوتا ہے دو رکعہ دول جب گف ہوتی فرشتوں میں اللہ چرچا کرتا ہے فرشتوں گوا رہو اس لیے کہ میرے مبوک کی امت بڑھنے والی کیا نکاح ہوگی تو رسول پاک کی امت بڑھے گی جب دولہ دولہ ملتے ہے اور جب دلہ بسم اللہ پڑھ پانی ڈالتا ہے اللہ ایک 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 نگی عطا حرما دیتا ہے اور اللہ فرماتے دوار رہو پرستو میں نے دونوں کے گناہ کو مہت حرما دیا ہے یہ نکاح پڑھئے درود اللہ صلی 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 اللہ یا رسول اللہ تاکہ آخری بات جب میں گوست آجم کے بارگاہ میں گوست آجم نے ایک ولی کو جائر کیا ہاں جن کا نام ہے شیخ محمد خمرا رحمت اللہ تعالی یہ کیا کرتے مصدوری کرتے مصدوری کرتے ایک بار ایک دن مصدوری کرتے چار روز تک پھر اللہ اللہ کا ذکر کرتے نماز پڑھتے پھر مصدوری کرتے بس اللہ کہتے جب ان کا انتقال ہو گیا تو چند مرید جاتا تا لیکن پردہ حرمان کے بعد جب تفان دریاء دجلہ میں غوث ہم کی بارگا میں جاتے تو تفان رکھ جاتا لیکن پھر تفان آیا جب شیخ محمد انتقال کر گئے ہم برباد ہو جائیں گے ہم رکھے کجر گئے تو غوث آدم کی مجار پاک سے اے لوگوں میرے پاس رہی شیخ محمد کی بارگا میں چلے جاؤ یہ تفان کو رکھے گئے سب لوگ دورتے ہوئے شیخ محمد کی بارگا کرم ہے حضرت کرم فرمائے غوث صاحب فرمایا ہے کہ اس تفان کو تمہا رکنا ہے تو شیخ محمد کی قبر پاک سے آواج آئی اے دریاء دجلہ کا غوث آجم جو فرمایا تھا ان کے آشک شیخ محمد کے سینے میں آگا جا آج بھی ان کا مجار یہاں ہے اور یہاں پانی ہے کیا ابل رہا ہے جو بھی پیتا اللہ اسے صفا عطا حرما دیتا یہ کرامت ہے لیکن جائر کس نے کیا گوث عمد سگی تو